کہ ایک ٹائم میں تقریباً ساڑھے تین کروڑ لوگوں نے اسے دیکھا لائف سٹریمنگ کے تھوڑھ ویسے تو اس کے بعد یوٹیوب پہ اور اس کے علاوہ بہت سے چینلز پہ دیکھا لیکن ساڑھے تین کروڑ نے سٹریمنگ کے تھوڑھ دیکھا انڈیا کے بعد ساتھ سپر سٹار ہے ساتھ سپر سٹار کیسے ہیں کہ وہ ساتھ سنسری میں کرے ہیں سارے شروع سے سٹار ہو جائیں روحی شرمہ ہو جائیں اچھا بیٹس مین ہے ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں ہرتیک پانڈی ہے جدیج ہے انہوں نے جو ذمہ داری ہیں دیمی ہیں اپنے بولرز کو وہ اپنی انڈر پرسن ذمہ داری پوری کرتے ہیں انڈیا کی جو ٹیم ہے نا ان کے ایک نام ہے ان کے جو بیٹس مین ہیں پوری دنیا کے مشہور بیٹس مین ہیں ورات کولی سے لگا لیں ورات کولی جو ہے وہ ایک بیٹس مین تو ہے لیکن وہ ایک اس کا نام ہے نام اس طرح ہے کہ وہ جب بھی اوپننگ پہ آتا ہے جب بھی کھیلتا ہے وہ ڈیٹھ سو دو سو سے پہلے یعنی کہ اس کی اوپننگ میں آؤٹ نہیں ہوتی اس نے ایک لیمٹڈ بنائی ہوئی اپنا ایک ریکارڈ بنایا ہوا یہ بابر آزم تو اس کے لیے پیدا بھی نہیں ہوا بنتا یہ تھا کہ آپ ان کی جگہ بگر وہاں جا کے جیت کیا ہو اس سے بڑی چپیڑ کیا تھی نہیں چپیڑ تو اس میں کرکٹ میں ہار جی تو ایسے اچھا اس کا ملوب ایسے کہ ہمیں چپیڑ پڑھی ہے پھر ابھی مظایری بات ہے چپیڑ یہ ہو گیا چپیڑ ایک دفعہ نہیں آٹھ دفعہ میں پڑھ چکی ہے جار دیکھیں نا آپ نے بات کیا کہ ریلیشن اگر ریلیشن کی بات کریں تو ہم تو ان کے ساتھ ریلیشن بڑا اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے مجھے کسی میرے دماغ کے اندر کوئی پوائنٹ آسا ہے کیونکہ یہ کرکٹ جو ہوئی ہے نا کال یہ نون پروفیشنل ہوئی ہے انڈیا کے لیے یہ فیدہ ہی نہیں ہوئی ہماری تھی یہ نا کہ دیکھیں انڈیا اپنے آپ کو ایک برینڈ منا رہا ہے اپنے آپ کو وہ لوگ پروف کر رہے ہیں اپنے آپ کو اتنا ڈاؤن کیا ہوئے نا اپنی نظروں میں دیکھیں نا میری بات سنیں یہاں پہ ٹی وی ٹوٹتے ہیں وہاں پہ لوگوں کے گھر ٹوٹتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک سیکنڈ سے پہلے کس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں جو مسلمان پلیئروں ان کے گھروں پہ ٹیک کر دیتے ہیں یہ ایسا ہے کہ نہیں ہے یہ اوندہ رکارڈ چیز نہیں ہے یہ ماضی میں یہ کب ہوا مجھے بتائیں کہ بھائی اس پلیئر کے ساتھ ہوا دوزار ستارہ کی چیمپئن ٹرافی اٹھا لیں اس کے بعد سٹیڈیم کے اندر لوگوں نے شامی کو اور دو چار لوگوں کو بھرا بھلا کہنا چھوڑ کر دیا اور اس کے گھروں پر ٹیک ہوئے ہیں اس سے پیچھے چلے جائیں محمد حضرتین پر ہوئے ہوں گے اس سے پیچھے چلے جائیں ہوئے ہوں گے والا نہیں ہے 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 یہ وہ ضرور بتائیں کہ میرا اس میں نالیج نہیں ہے کیونکہ کرکٹ میں ایسا نالیج نہیں ہو گیا ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے لے گئے ہیں جو ان کی پرچی ہیں پرچی ہیں کہوں گا ہمیں تو جن کی پرچی ہیں انہوں ہی اٹھا کے لے گئے ہیں مادوسیم ہے آمیر ہے ملک ہے آپ نے پہلے ساری ٹیم ہے انڈیا کا پلیئر پہلے جو کھیرے تھے ان کو نکلایا وہ بڑے پلیئر لے کے اشمن وغیرہ کو لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لوگ کیوں نہیں لے کے گئے جیتا دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی انڈیا پاکستان کے میچ میں جہاں پر پاکستان کے ہارنے پر سب پاکستانیوں کے دل ٹوٹے وہاں پر بہت سے ریکارڈ بھی بنے اور اس میں سے ایک ریکارڈ یہ ہے کہ اس میچ میں کرکٹ کی ہسٹری میں سب سے بڑی جو تعداد میں ساڑھے تین کروڑ لوگوں نے ایک ٹائم میں سٹریم کے تھو یہ میچ دیکھا اس کے علاوہ یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ چینلز پہ جو دیکھا گیا وہ الگ ہے پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ دونوں سائٹ پہ کرکٹ کو لے کے بہت لب مجود ہے دونوں نیشنز کرکٹ لونگ نیشنز ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ اس میچ میں یا پھر انڈیا کے ساتھ جو بھی میچ ہوتا ہے پاکستان ٹیم اس ریقے سے پرفارم کیوں نہیں کر پاتی پبلک کی اوپینین آپ تک پہنچائیں گے اور جو میری پرسنل اوپینین وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم ویڈیو کے بعد آپ کا نام وسیم خان کیا کرتے ہیں میں ادھر جوب کرتا ہوں جو آپ کرتے ہیں انڈیا پاکستان کا میچ ہوا میچ دیکھا آپ نے بلکل دیکھا پاکستان ہار گیا انڈیا جیت گیا لیکن اس میں کرکٹ ہسٹی میں ایک ریکارڈ بنایا اس میچ نے ساڑھے تین کروڑ لوگوں نے ڈیزنی ہارٹ سٹار پر ایک ٹائم میں یہ میچ دیکھا کیا کہنا چاہیں گے پرفارمس وائز اور جتنا یہ ایک مطلب میچ کی ہائپ تھی جتنے لوگوں نے اس دنے آپ دیکھا ہ پتہ ہے بھائی یہ جو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا ہے نا یہ جب کھیلتے ہیں ان کی پہلی ڈیل ہو چکی ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے کیونکہ یہ پہلے دو میچ جیت گیا انہوں نے بڑا کہہ دیا جی ہم دو میچ جیت گیا لیکن انڈیا سی انہوں نے میچ ہارنا تھا ہمیں ان دو میچ ہمارے لیے وہ دو میچ اہم نہیں تھے ہمارے لیے یہی فینل تھا ہماری یہ عزت میں آئی تھا یہ جو تھا نا میچ ہمارے لیے ایک بہت بڑی عزت تھا فخر تھا لیکن ان انہوں نے ہمیں میوس کر دیا ہمارا دل توڑ دیا ہے آج کل نہیں ہوا یہ پہلے بھی ہمیشہ ہم اپنا یعنی کہ بڑی جیتو جیت سے کاروبار بند کر کے بڑی توجہوں کے ساتھ بڑے مانک ساتھ میں ہی دیکھتے کہ ہماری ٹیم پاکستان انڈیا کے ساتھ میچ کھیر رہی ہے لیکن کیا کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارا دل ہی توڑا ہے پاکستان کی ٹیم ایک منٹ سب سے پہلی بات ہے کہ انڈیا کی جو ٹیم ہے نا ان کے ایک نام ہے ان کے جو بیٹس میں ہیں پوری دنیا کے مشہور بیٹس میں نے ورات کولی سے لگا لیں ورات کولی جو ہے وہ ایک بیٹس میں تو ہے لیکن وہ اس کا نام ہے نام اس طرح ہے کہ وہ جب بھی اوپننگ پہ آتا ہے جب بھی کھیلتا ہے وہ ڈیٹھ سو دو سو سے پہلے یعنی کہ اس کی اوپننگ آؤٹ نہیں ہوتی میچ میں ہار جیت ہوتی ہے وہ سوٹ ایٹھ سو بنا گئے ہو گئے ہیں مرات کولی کے ایک نام ہے ہمارا بابر آزم ہے بابر آزم نے ایک میچ جین لیا نا لو جی بابر آزم نے ریکارٹ توڑ دی ہیں کولی کا ریکارٹ توڑ دیا ٹنڈڑکر کا ریکارٹ وہ پنجاز رنگ بنانے والا وہ بیٹس میں نہیں ہوتا پنجاس رانس بنانے والے کو میں بیٹ سمین نہیں سامیتا بیٹ سمین ہوتا ہے ورات کولی جیسا جس کا ایک نام ہوتا ہے بیٹ سمین ہے وہ جب بھی اوپننگ پہ آتا ہے کب بھی ہوتا ہے بائی چینل سے وہ پنجاس پہ تیس پہ ہو جائے آؤٹ ورنہ اس کا ریکارڈ ہے وہ ڈیڑھ سو دو سو سے پہلے آؤٹ نہیں ہوتا اس نے ایک لیمٹڈ بنائی ہوئی اپنا ایک ریکارڈ بنایا ہوا یہ بابر آزم تو اس کے لیے پیدا بھی نہیں ہوا بابر آزم چاہے نا بابر آزم کو جس طرح نام دیا ہوا ہے بیٹ سمین یہ چاہتا تو کیا کچھ نہیں کر سکتا ٹیم کے لیے ہمیں سب سے میچ آر جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتا لیکن جب انڈیا سے میچ آر جاتے نا ہمیں دلی طور پر ہاتھ ہوتے ہیں پہلے آپ نے بولا کہ جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے یہ فکس ہوتا ہے پھر آپ نے بولا میری بات سنے پھر آپ نے بولا کہ انڈیا ٹیم کا اس طرح نام ہے پوری دنیا میں ہمارے پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں میں کیا کمی ہے کیا ایسی کمی جو انہیں نہیں ملتا سب ہر بیٹ ہے ہر چیز ہے پاکستان کے پاس نولج ہے ہر طرح کی چیز ہے کہ اگر انڈیا کر سکتا ہے تو ہماری ٹیم نہیں کر سکتی ہماری ٹیم کو کس چیز کی کمی ہے انڈیا پھر بھی ہماری ٹیم سے کسی نہ کسی چیز میں کمزور ہے لیکن ہماری ٹیم نہیں کسی چیز میں کمزور پھر بھی یہ میچ کیوں ہار گئے انڈیا سے انہوں نے ہارنا ہوتا ہے یہ سب ان کی بغیرتی ہے صرف بغیرتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے چاہے تو جیس سکتے ہیں میچ یہ سارا کوئی پیچھے سے ڈیل ہوئی ہوتی ہے یہ بابا رازم کو ٹیم سے نکال دیں جو جتنے بھی کھلاڑیں جو بھی کام کا کھلاڑی آتا دو دن چلتا اس کو نکال دیتے ہیں نیا کھلاڑی لے جانتے ہیں پہلی ٹیم تھی نا ہماری پاکستان کی ان کا ایک نام تھا انزمامو لاک تھا شاہد افریدی تھا انہوں نے تو ان کو بھی ٹیم نہیں رہنے دیا یہ صرف اوپر لے لیبل تک نا اوپر لے لیبل تک نیچے سے لے کے اوپر لے لیبل تک ساری یعنی کے فکسنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جب تک ان کو پوچھا نہ گیا جب تک گورنمنٹ ہماری ان سے کوئی مطالبہ نہیں پوچھے گی جب تک ان کی کوئی جیدو جائے نہیں کرے گی یہ ٹیم ہماری یعنی کی عزت خاک میں ملایا گی اس سے بہتر ہے کہ یہ میچ نہ کھیلا کریں گھر بیٹھ جائیں ہماری عزت تو خراب نانا کیا گیا انڈیا کے ساتھ نہ کھیلا کریں انڈیا کے ساتھ نہ کھیلا کریں انڈیا کے لیے یہ پیدہ ہی نہیں ہوئے ہماری تھی دیکھیں انڈیا اپنے آپ کو ایک برینڈ منا رہا ہے اپنے آپ کو وہ لوگ پروف کر رہے ہیں اپنے آپ کو اتنا ڈاؤن کیا ہوئے نا اپنی نظروں میں عزت خاص رہاں ساتھ با کے چلے گئے ہیں ان کی عوام کو انہوں نے ایک ٹکٹ تھا کسی کو نہیں دیا مطلب ویزا نہیں دیا کچھ بھی نہیں دیا تو یہ بغیر تو در کیا لینے کے ہیں میں تو پھر ایک آلی نہیں دوں گا کیا لینے کے ہیں جب ہم لوگ نہیں جا ساتھ ہے یہ کیوں جائے کیونکہ ہم بھی پاکستان کے لوگ ہیں نا ایسی سی کے ثرو یہ ہو رہا ہے اگر پاکستان کی ٹیم نہ جاتی تو انہیں کوئی نقصان نہیں دیا آپ کی بات ٹھیک ہے پاکستان نہ جاتی نہ جائیں یہ بھی نہ جاتے وہ لوگ یہاں نہیں آئے ہم کیوں جائیں میرا مین ٹاپک پتا ہے کہ اس میچ نے ریکارڈ بنایا ہے کرکٹ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ساڑھے تین کروڑ لوگوں نے ایک ٹائم پر میچ دیکھے دیکھیں وہاں پہ ساری کی ساری عوام ان کی کراؤڈ ان کا یہ لوگ ایسے کھیر رہے تھے جب ان لوگوں کو مزاق کر رہے تھے گالیاں دے رہے تھے یہ لوگ کچھ نہیں کر پا رہے گالیاں کس نے دی وہ ان کی عوام دے رہی ان کی عوام نے اتنا شور کی ہے ان کی عوام نے گالیاں دی ان کو شور کی ہے یا شور ٹھیک ہے لیکن بتمیزی کی ہے زمان کے ساتھ بتمیزی کی ہے پھر انہوں نے بول کروائی ہے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے لے گئے ہیں جو ان کی پرچی ہیں پرچی ہیں کہوں گا ہمیں تو جن کی پرچی ہیں انہوں نے اٹھا کے لے گئے ہیں امیر ہے ملک ہے ساری ٹیم ہے انڈیا کا پلیئر پہلے جو کھیرے تھے ان کو نکلایا ہے وہ بڑے پلیئر لے کے اشمن وغیرہ کو لے کے آئے ہیں تو یہ لوگ کیوں نہیں لے کے گئے یہ پرچی ہے یہ سیاست کر رہے ہیں کرکٹ پہ بھی سیاست ہو رہی ہے کرکٹ نہیں ہو رہی مجھے یہ بتائیں آپ نے سٹارٹ ادھر سے کیا کہ وہ اپنی ٹیم کو برینڈ بنا رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں سارے خلاڑی پرفارم کر رہے ہیں ان کو انڈیا خلاپ کیا ہو جاتا ہے پریشر میں شاید آ جاتے ہیں پریشر بھی ہوتا ہے چلے پریشر خلاڑی کس چیز کے ہیں بابر آزم کس چیز کے ہیں کس چیز کا جو پریشری فیسر کرتے ہیں وہ خلاڑی وہ مہر خلاڑی مان دوست کو میں بھی یہ کہتا ہوں حاصل پہ اتنے بڑے لیول پہ آپ انٹرنیشنل ٹیم انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کسی کنٹری کو لیٹسنٹ کر رہے ہیں لیکن یہ زیادہ لوگ بابر آزم بھائی پہ کیوں سوال اٹھا رہے ہیں بابر آزم بنتا ہے ہم موضوع بابر آزم بنتا ہے کپتان نے ٹیم کو لیڈ ہو کر رہے ہیں ٹیم کو وہ لیڈ کر رہے ہیں تو اس کو چاہیے نہ پریشر پریشر کیوں لے رہے ہیں ساڑھے تین سو وہاں پہ سکور بنتا ہے ساڑھے تین سو ہار جاتے آخری آور میں ایک دو آور میں ہار جیت ہوتی ہے ہم آتے ہار جیت ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی بچوں کی طرح ہار جو یہ موالے کے ٹیم تھوڑی کھیر رہی انڈیا سے کھیر رہے ہو آپ لوگ یہ کہاں مزاق بڑا ہوا ہے بائیس کروڑ چوبیس کروڑ عوام دیکھ رہی ہے میں بے وکوفہ اپنا ٹائم بچا گیا ہم ٹائم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں ٹائم لکا رہے ہیں چھٹی کیا ہے ٹائم دیکھنے کے میں نے بھولا بائیس چوبیس کروڑ عوام میچ دیکھ رہی ہے ایسے تو پھر اگر صرف لوگوں کی تعداد کے حوالے سے میچ جیتنا ہو تو ان کی تو ایک ارب چالیس کروڑ عوام ہے تو پھر تو انہیں جیتنا چاہیے بات ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر چیخ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کی ٹیم کر بھی دو رہی ہے نا یہ کیوں نہیں کر رہی میرا سب سے بڑا یہ سوال ہے پھر ہمارا آئے دن کبھی چیئرمن کوئی چینج ہوا ہوتا ہے کبھی چینج ہوا ہوتا ہے یہ اس طرح تھوڑی کرکٹ چل دیا جب ایک چیز کو آپ اس کو لمبہ ہی نہیں لے کے چلو گے تو کیسے کرکٹ ہو گئی بڑی امید ہوتی ہے حاصل میں انڈیا پاکستان کے میچ پر ایک ہائپ ہوتی ہے اور یہ ہائپ کا مظلوب یہ ہے کہ آج کی وجہ سے ریکارڈ بنا کے ساڑھے تین کروڑ لوگوں نے ڈیزنی ہارٹ سٹار سٹیم کے تھوڑی یہ میچ دیکھا ایک ٹائم پی یوز کرنے کے علاوہ کچھ نہیں دیتے مجھے آگے بھی ان سے کوئی امید نہیں ہے آج کہ میں دیکھ لیا افغانستان نے انگلینڈ کو ہرا دیا یار انگلینڈ کو میرا تو دماغ نہیں کام کر رہے گی انگلینڈ کو ہرا دیا افغانستان نے یار جن کو ہم بچے بولتے ہیں وہ لوگ ان سے جیت گئے ٹیم اچھی ہے میں یہ نہیں کہتا ٹیم اچھی ہے لیکن وہ بچے ہیں میں یہ کہوں گا ورڈ کپ میں وہ بچے ہیں وہ بچے کے نام سے گنے جاتے ہیں یہ بڑی ٹیم ہے پاکستان کے لیول ہے ٹھیک ہے لیول ہے ان کے باوجود بچوں کے دور آ رہے ہیں ٹھیک ہے لازم میں یہ بتا دیں اچھا لگا آپ سے بات کر کے جذبات دیکھیں پاکستان کی ٹیم کرکٹ کو لے کے جذباتی ہو جاتی ہے پاکستان کی پبلک یہ بتائیں دونوں نیشن انڈیا ہو یا پاکستان کرکٹ لونگ نیشن ہیں اسی وجہ سے یہ ریکارڈ بن ہے نا انٹرنیشن لیول پہ اور ایک ٹائم پہ جو سٹیڈیم تھا یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ تقریباً ایک لاکھ پینتیس ہزار کے قریب جو لوگ تھے پینتیس ہالی یا نا ڈیڑھ لاکھ کے قریب جو لوگ تھے انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے میچ دیکھا کیا کہنا چاہیں گے یہی کرکٹ اگر ہم جونس ہے اپنا کرکٹ ڈپلو میسی کی طرف لے ہیں دونوں کنٹریز میں میچ ہوں آپس میں ہم تو چاہتے ہیں ہم کرکٹ خلاف نہیں ہے ہم انڈیا کے سپورٹ کریں وہ ادھر آئیں ہم ان کو بھی سپورٹ کریں گے ہم کرکٹ کو سپورٹ کریں گے ہم نے یہ نہیں دیکھنا وہ انڈیا ہے یہ پاکستان ہے یہ بنگلہ ہم کرکٹ کو سپورٹ کریں گے آپ نے بولا یا پتنی ہے بھائی نے بولا کہ ادھر گالیاں دی جا رہی تھی یا اسری کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں میں بتاؤں ادھر یہ نعرے لاغ رہے تھے اب انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کرنا ادھر یہ نعرے لاغ رہے تھے انڈیا والے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانیوں کو ٹیم کو کہ قدم پڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ وہ تب کی ہے جب ان کا میچ انڈیا کے ساتھ نہیں تھا زاری بات ہے انہوں نے اپنے ٹیم کے ساتھ ہونے لیکن بتمیزی جو ہے بتمیزی نہیں ہم برداشت کر سکتے ٹیم کے ساتھ بتمیزی نہیں کرنی چاہیے جو بھی ہے ہم ان کے مہمان وہ ہمارے گیسٹ ہیں ان کو انر کرنی چاہیے ہماری لیکن ہم ان کے مہمان بتمیزی نہیں ہونے چاہیے وہ ادھر آئیں ہم ان کو ویلکم کریں گے حزت دیں گے بتمیزی ہوئی بھی نہیں اگر آپ نے دونوں سائٹ پہ لوگ جذبات ہیں جذباتی ہیں اسی طریقے کرکٹ کو لے کے اگر پوزیٹیو بے میں چلا جائے یہ ریکارڈ بنا ہے اس طرح کا یہ بھی ریکارڈ بان سکتا ہے کہ دو کنٹریز جو 75-76 سال لڑتی رہی ٹھیک ہے ملہ باپس میں اختلافات نفرت رہی کرکٹ کے ثرون میں محبتیں آگئیں یار میں تو چاہتا ہوں کرکٹ بھی ہوگی دیکھنے کرکٹ میں حالو وہ ادھر آئیں ہم ادھر جائیں ہونی چاہیے لیکن یہ انڈیا کی ایک چیز بہت بری لگی ہے مجھے جو انہوں نے ہماری عوام کو ویزے نہیں دی ہمارا کروڑ پر ادھر ہوتا شاید کچھ اور معاملات ہوتے میچ میں لیکن یہ یہ پریشر نہ ہوتا ہے ہم نے بھی پلائے کیا لیکن بہت سے لوگوں کو شکوا ہے بٹ ان کی سائٹ پہ یہ کہنا ہے کہ سکیورٹی کا ریزن ہے پھر ان کی اپنے بھی اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی اسلام علیکم آپ کا نام خورم خان خورم خان خورم خان آج اس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں انڈیا پاکستان کا جو میچ ہوا اس میچ میں بہت سے ریکارڈ بنے ہیں پہلا تو یہ کہ دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ سیڈیم میں وہ میچ ہوا سیکنڈلی کہ ایک ٹائم میں تقریباً ساڑھے تین کروڑ لوگوں نے اسے دیکھا لائف سٹریمنگ کے تھو ویسے تو اس کے بعد یوٹیوب پہ اور اس کے علاوہ بہت سے چینلز پہ دیکھا لیکن ساڑھے تین کروڑ نے سٹریمنگ کے تھو دیکھا کیا کہنا چاہیں گے اتنی ہائپ تھی میچ کی اور میچ کیسا ہوا ہماری طرف سے کیا پرفارمیس رہی ان کی طرف سے کیا پرفارمیس رہی اور کھیل کے علاوہ وہاں پہ کونسی ایسی چیزیں دیکھنے کو میل اللہ کیا ہے کہ سپورٹ کس کو زیادہ کیا گیا وہاں پہ جو کروڈ تھا کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو آپ نے بات کیا نا کہ کروڈ اتنا زیادہ تھا جو کپیسٹی تھی سر سے پہلے جو کپیسٹی تھی سٹیڈیم کی ایک لاکھ پینتیس ازار لگ پت اس میں سے میرا خیال ہے پاکستانی کو دو بھی نہیں ہوں گے یہ دیکھو نا یہ ایک بہت ڈیفرنٹ بات ہے کہ کوئی بھی آپ کے سپورٹ کی گیم ہو رہی ہے اس میں کرکٹ ہو رہی ہے کچھ بھی ہو رہی ہے اس میں آپ کے سپورٹر ہی نہیں ہے اچھا سیکنڈ یہ بات کہ ہمارے جو پلئیر گرونڈ میں کھیر رہے تھے گیارہ کھیر رہے تھے پاکستان کے ٹھیک ہے گیارہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگلی بات یہ ہے یا جو ہماری جو منیجمنٹ چار پانچ دس لوگ وہ ہوں گی یعنی بیس پچیس لوگ ہم پر صرف پاکستانی تھے اس کے پاس ایک لاکھ پینتیس زار جو کراؤڈ تھا اور جو باقی منیجمنٹ ڈال کے جو ان کے جو ہوتے ہیں وہ ڈال گئی دیڑھ 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 اس میں پاکستان نے اگر ایک سو کانوے بھی کر لیا تو بڑی بات ہے نہیں پہلے بھی بھائی نے یہی بات کیا کہ بھائی ان کے کروڈ بہت تھا انہیں سپورٹ کرنے والے بہت تھے سیڈی میں لیکن اسے دوسری سائیڈ پہ لے کے جا کے دیکھیں کہ پاکستان کی ٹیم بہتر پرفارم کر رہی ہوتی اگر شروع میں بہتر پرفارم کرنا سٹارٹ کرتی تو پریشر زیادہ ان پہ نہیں تھا بننا بھائی وہ اپنے گھر میں پرفارم نہیں کر پا رہے پاکستان کی ٹیم پاکستان جیسے پاکستان کو ایک اگر مجھ سے میری رائے لیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اس پریشر کو ٹھیک نہیں کر پایا ٹھیک ہے اگر آپ سپورٹس منٹ سپیٹ دیکھیں نا کرکٹر لورز کو دیکھیں جو منٹیلیٹی ہے وہ یہی سوچ رہی ہے کہ ایسا نہیں تھا لیکن چونکہ ایسا ہوتا بھی ہے دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ زیادہ ہوتا ہے جب ہم انڈیا کے کھیلتے ہیں اور انڈیا کے اندر ہی ہوں اتنا انڈیا دیکھیں نا معاشی طور پر ایک بگ کنٹری ہے مواشی جو فائدے ہوتے نا کنٹری دوسرے وہ ان کو مدے نظر رکھنا لیتے ہیں دیکھیں نا میچ تو ہم نے اٹھا لیا تھا پھر انڈیا کو اپنی فگر پڑ گئی تھی اس کے بعد بیج میں کچھ ایسا ہوا تو چلو اس کو اس کا ڈسکس نہیں کرتے لیکن وہ ایک پوائنٹ ضرور ہے کیسے بھی ہوتا ہے انڈیا کے گینس ٹھواری فکسنگ نہیں جیدے یہ چلتی آرہی حال کہ چیزیں چینج ہوتی ہیں تو تبدیلی ہے کائنات اہم جوز ہے کہ اگلے دن تبدیلی ہوتی ماضی کو نہیں دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے میں بھی ایسے سوچتا ہوں جیسے ہم سب ایسے سوچتے ہیں لیکن دیکھیں نا وہ پرانے ایکسیڈنٹ ہم اپنا کیا کہتے ہمارا سسٹم ہے یہ جو آج ہم تبدیلی کر رہے امام کو بٹھا دو امام نہیں چاہ رہا حریس کو ڈالو فخر کو بٹھا دو یہ ورلڈ کپ سے ایک دو سال پہلے کی تیاری ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ جو ٹیم لے کے گئے ہیں اسی کو کنٹینیو کریں اچھا وہ نہیں پرفارم کر رہے ہیں انہوں نے پرفارم مہیں پہ آگے کرنا ہے انٹرنیشنل میچ میں کرنا ہے اب ایسا تو نہیں ہوتا فخر کو واپس بیزیں کہ آپ جاؤ تو جا کے چار ایئرز ہے ٹھیک ہے پھر ہرتک پانڈی ہے جدیج ہے انہوں نے جو ذمہ داری ہیں دیمی ہیں اپنے بولرز کو وہ ہنڈر پرسن ذمہ داری پوری کرتے ہیں جو آر لونڈر کو ہنڈر پرسن پوری کرتے ہیں ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے میں آپ کے چینل کے توجہ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے پر سسٹم کی کمی ہے ہمارے پر سسٹم منیجمنٹ کی کمی ہے ہمارے بات دیکھیں نا ہمارا جو نیچے ٹومیسٹک لیول لوگ سڑکوں پر کھیلتے کھیلتے ایک دم ٹیم میں آ جاتے یہ بات ٹھیک ہے دیکھیں پہلے ہم ریکشن لے چکے ہیں وجہ بھی پوچھ لی کیوں ہارا کیوں نہیں کافی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے لیکن جو ریکارڈ بنے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں دونوں سائیڈ پہ جب لوگ کرکٹ کو لب کرتے ہیں دونوں سائیڈ دیکھتے ہیں اس کے تھو ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں مطلب کیسے ریلیشن بہتر کر سکتے ہیں پوری دنیا کی نظر پاکیزان انڈیا کے میچ پہ ہوتی ہے دیکھیں نا آپ نے بات کیا کہ ریلیشن اگر ریلیشن کی بات کریں تو ہم تو ان کے ساتھ ریلیشن بڑا اچھا پھر 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 مزید کنٹینیو کرنا ہوتا ہے یہ اگر یہ سوچ ضرور ہے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں مجھے یہ کرکن نہیں ہے یہ ہوا ہم نے انڈیا کو جیسے ہمیشہ سات دفعہ پہلے دی ہے یہ کیا وجہ مل کرکٹ میں دے رہے ہیں مجھے یہ لاجک سمجھ نہیں آتی نا ایسے کیا میرے ریلیشن شپ کا جواب ہے ان کی عزت رہے جو کوئی نہیں تسی دیڑھ کروڑ عوام دیڑھ کروڑ بہت زیادہ ریلیشن ہوں کیونکہ ہم برداش کر لیتے ہم انڈیا سے دیکھیں نو نور مل ہو گئی ہیں یعنی ہم آدھ کہ لیں یا ہمارا ماضی کو بول نیکس کرو نیکس کچھ اچھا کرو لیکن انڈیا کے ساتھ یہ پرابلم ہیں انڈیا وہ اپنے کرکٹ لور سو پاکستان میں کہا جاتا کہ جب انڈیا والے پاکستان سے تو اپنے کھلاڑی یہ سریعہ میری بات سنے یہ لوگوں کے گھر ٹوٹتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ یہ سیکنڈ سے پہلے کس لیول پر پہنچ جاتے ہیں جو مسلمان پلیرو ان کے گھروں پر ٹیک کر دیتے یہ چیز مجھے بتائیں کہ چیمپئن کی چیمپئن ٹرافی اٹھا لیں اس کے بعد سٹیڈیم کے اندر لوگوں نے شامی کو اور دو چار لوگوں کو برا بلا گرانا چھوڑ کر دیا تو اس کے گھروں پر ٹیک ہوئے ہیں اس سے پیچھے چلے جائیں محمد عزیل دن پر ہوئے ہوں گے ہوئے ہوں گے جو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور بتائیں میرا اس میں نالیج نہیں کیونکہ کرکٹ میں ایسا میں آپ سے بات وہ کر رہا ہوں جو اوندہ ریکارڈ ہے کوئی اپنی دماغہ کی پسیلی چیز آپ تک نہیں پہنچا رہا یہ اوندہ ریکارڈ چیزیں یہ ان پہ ہوتا ہے اگر اس طرح کمپیریزن کریں ہمارے دل بڑھے ہیں پاکستانیوں کے اس لیے کہتے ہیں چلی کوئی بات نہیں تھوڑا سا اگزاؤس ہو جاتے ہیں بول بلا کے اس کے بعد نورمل ہو جاتے ہیں کیونکہ ماضی کو بول جانا آگے کے لیے اچھا ہوتا ہے چار ٹیمیں پاکستان کو دیکھ رہے ہیں آپ مشکل آئیے اگر آپ اسے میری خواہش پوچھیں پاکستان تو اگر آپ کہیں کہ میری جو تجزی ہے جو میں ابزرب کرتا ہوں کرکڑ کے اوپر یعنی جو کرکڑ کو دیکھ رہا ہوں اپینین جو میری بندی ہے وہ پاکستان کا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ دوسری ٹیمیں بڑا اچھا کھیل رہی ہیں اب آپ آگئے ہیں پرفارمز کے اوپر کے دوسری ٹیمیں اچھا کھیل رہی ہیں انڈیا سے جو لو مان لیا ہار گئے آپ کے کول کے بھائی ہم نے فیور کر دی یہ کر دی تو باقی ٹیموں سے اچھا پرفارم کر کے آجیں سیمی فائنل میں فائنل میں آجیں دیکھیں نا آپ کی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے انڈیا کو ہم ختم کر دی میچ گا لو ختم ہار گئے پہلے بھی آٹھ دفعہ آ رہے ہیں یا ساتھ دفعہ آ رہے ہیں یا آٹھ دفعہ بھی آر کے چھوڑ دیں میشہ ایسے ہوتا ہے اس کو ہم نے انگلنڈ میچ لوس کر گیا ہے افغانستان سے یہ کرکڑ ہے ہماری ہماری سیچے ڈیج میں صرف جو ہے ہمارے جو طریقہ کا آرہا ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کریں اس میں کونفیڈنس دیں لڑکوں کو یہی لڑکی ہوں گے جو سکور کریں دیکھیں ایشین ویٹروں ہمیں ایسے بڑی سوٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے اور ان کو یہاں پہ ایک کونفیڈنس دیں جو نئے ہیں پرانے ہیں جو بھی ہے کہ آپ نے ہی کرنا ہے آپ نے ہی ورلڈ کپ دیتانا ہے بیرات کولی کی طرف سے بابا 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 انہوں نے بڑا سوٹ کیا ہے جو پلئیر جو پلئیر کھیر رہے ہوتے ہیں جو منیجمنٹ ہی ہوتی ہیں ان کو بڑا فرینک بڑا اچھا ان کا جسٹر رہتا ہے پرابلم کھڑی ہوتی ہے جو ہماری سیاست دان ہے وہاں سے چیزیں خراب ہوتی ہیں ان کو بھی چاہیے اپنے اپنے لیول پر ہمیں پولیٹکس نہیں ہونے چاہیے سر پولیٹکس صرف پولیٹکس کے ساتھ ہی سوٹ کر دیا آپ اچھا اچھے طریقے سے ملک ملک کے اندر سسرم اچھا بناو جو دنیا ہم ایسے دیکھے کسی کیوں غلط کر ہم کسی اپنا اچھا نہیں کر سکتے یہ سیمپل سی بات ہے صرف ٹکڑ نہیں اوورال انہوں نے یہ بولا کہ دو ہزار چھتیس کے جو اولمپکس ہے وہ بھی ہم پوری کوشش یہ کریں گے جنسا وہ انڈیا میں ہو کیا کہنا چاہیں گے سپورٹس کو اپنا روایت کا انہوں نے بولا کہ یہ ہمارے تریڈیشن کا حصہ ہے ہمارے یہاں پہ سپورٹس کو کیسے دیکھا جاتے آپ جو بات کر رہے نا میں کافی ہاتھی کر اس بات سے متفق ہوں کہ بہت ان کا اچھا پلاننگ کرتے ہیں اور اس میں کامیاب رہتے ہیں لیکن سوالیہ نشان ایک ہی ہے کہ جب پاکستان کے ساتھ آتے ہیں تو تب کیوں اپنی پولیٹک سوالی لے آتے تب کیوں سپورٹس میں مظاہرہ کرتے یہ ایک سوال ضرور ہے کرکٹ میں دیکھ لیں پاکستان کو دیگریٹ کرنے کی کوشی کرتے کس پر بہت ساری پاکستان کے پلیئر میں لیتے بات سپورٹس ہے نا پی ایس کون سا انڈین پلیئر کھیلتا یا ہم آفورڈ کر سکتے بلکل کر سکتے کیوں نہیں پھر لیتے انڈیا ٹیم جو پلیئر چلیں ان کا اپنا رول ہے اس میں کوئی نہیں کرتا ایک آپ بات کر رہے سپورٹس من سپریڈ کی انڈیا نو ڈاؤٹ سب دیش کے ساتھ اچھا ہے باری پاکستان کی سوالیاں نشان وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے یہ آپ ان کی وہاں سے پوچھ لیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم محبت کرنا چاہتے ہیں ریلیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں لیکن کبھی کراس بارڈر ٹیراریزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی دونوں سائیڈ سے ملت اس طرح سے جب یہ چیزیں ہوتی ہیں پھر لوگ کہتے ہیں بھائی یہ آپ اپس میں ٹورنیمنٹ ہوں ہم ورلڈ کبھی بات بتائے کبھی آپ دیکھئے گا دوبائی میں ارب امارات صحفی کو ویزا نہیں دیا کسی کو بھی اجازت نہیں دیا جو گئے تھے جنب وواس کی بات تھی میں مان تو آپ کی بات تھی دس سال پہلے کی دن اگر اچھا جسٹر دینا ہوتا نا بتائے کرتے جو غلط کرے اس کو ہونا چاہی اس کو ٹرنا جانے دیتے ٹھیک ہے ٹرنا جب پاکستان پاکستان نہیں آسکتی یہ ایک اچھے منٹیلٹی کی نشانی ہوتی ہے جب پاکستان آن کے لوگ کی یہ وہ کی ہے یہ ہاں پہ انڈیا غلط ہے انڈیا کی سٹیٹیز غلط ہیں جو نظر آیا ہم پاکستان عوام اور انڈیا عوام ہم ایک دوسرے کے اچھا ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں لیکن بات ہی ہے سوالیہ نشان ہمارے یہاں چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشان نہیں ہے میرا کام ہے سوال کرنا آپ نے اپنی اپنی چیزیں بولی یہ غلط ہم کافر کے ساتھ نہیں کھیل لیں گ ہمارے یہاں سے کوئی میچ جیت ہے ہمارے پولیٹیشن یہ کہتے ہیں کافر آج اسلام کی فتح ہوگی شیخ صاحب کی سیٹیٹمنٹ آپ کو پتا ہوگی اور بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم جائیں گی نہیں انڈیا کھیل چلے بھی جاتے ہیں آپ کا سوال ایسا ہے یہ چیز یہ ہوتی ہے ہمارے ملک کا سسٹم پچھلے تیس سالوں سے بہت زیادہ بگڑ چکا ہے اور تیس سال بہت ہوتے ہیں ہوتے تو بہت ہم بہت بڑی بات بھی نہیں کرتے ہمارا سسٹم خراب ہم مانتے ہیں انشاءاللہ ان فیچر ٹھیک ہوگا چیز ٹھیک ہم تو اتنے بڑے دعوے بھی نہیں کرتے جیسے بابا آزم سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کیسی تیاری ہے انڈیا پاکستان کے میچ کو لے کیا آورال تو انہوں نے بولا گے یہ اگریشن شو کرنا ہوتا ہے اس میں کوئی نہیں ہے بابا آزم ہے وہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا جی اچھا لگا بات کر کے دیکھیں ان کی جو اپنین تھی انہوں نے جو اپنا ایک انڈیا کو لے کے سٹانس رکھا دیکھنے والے ضرور بتائیے گا کہ ان کی جو باتیں کیسی لگی آپ کو کن باتوں سہگری کن سہ سہگری کرتے ہیں میرا کام تھا سوال کرنا جو کہ میں نے پوچھا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ